اسلام علیکم میں ہوں شبانہ حنیف امید کرتی ہوں کہ آپ سب خریہ سو ہوں گے آج میں آپ سے ایک پراتھے کی ریسپی شیئر کروں گی جو چیزی چکن اور گرین آنین سے فل کیا ہوگا اور بہت ہی مزیدہ اور گریسپی پراتھا بنے گا چلے آئے دیکھتے ہیں کہ اس پراتھا بنانے کے لیے میں کن چیزوں کو ضرورت پڑے گی یہاں پر میں نے آدھا کلو میدہ لیا ہے آدھی چائے کی چمچ نمک اور آدھی چائے کی چمچ چینی کا لیے اب یہاں پر تھوڑا تھوڑا پانے ڈال کر میں اس کو گونتی چلے جاؤں گی میں نے یہاں پر مشین کا استعمال کیا اگر آپ کے پاس مشین نہیں ہے تو اب ہاتھ سے بھی اس کو گون سکتی ہیں اور اس کو سکت ڈو ایک بنانا ہے جیسے ہم روٹی کا آٹا گونتیوں سے تھوڑا سا سکت ہونا چاہیے اس کو اور نرم آٹا نہیں گون دیں گے یہ دیکھیں کتنا آٹا گون رہا ہے یہاں پر ابھی دیکھیں یہ گھٹا گون کے تیار ہو گیا ہے میں یہاں پر ایک ململ کے کپڑے سے اس کو ڈھک کر رکھ دوں گی تقریباً پندرہ منٹ کے لیے اور یہاں پر میں نے کیما لیا ہے چکن کا تقریباً ایک پاؤ اور ایک کھانے کا چمچ میں نے تیل ڈال کے اس کو اچھے سے بھونڈ رہی ہوں میں نے اس میں کوئی چیز نہیں ڈالی ہے سپ اوئل کے علاوہ تو میں اس کو اچھے سے بھونڈ لوں گی جب اس کا کلر چینج ہو جائے گا تو میں اس میں مسالے آٹ کرنا شروع کر دوں گی اب دیکھیں یہاں پر یہ بھونڈ کے تیار ہو گیا ہے اور میں اب اس میں مسالے تیار ڈالوں گی میں نے نمک لیا ایک چائے کا چمچ آدھا چائے کا چمچ میں نے کٹی لال مرچی لیا آدھا چائے کا چمچ میں نے یہاں پر گرم مسالے لیا ہے آدھا چائے کا چمچ کالی مرچی کا لیا ہے پسی کالی مرچی اور ایک چائے کا چمچ میں اس میں اوری گانے ڈالوں گی اس آدھا میں اس کے ڈال دوں گی ابھی یہ دیکھیں میں نے یہ اور ہی گانے بھی ڈال دی ہیں یہاں پر اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو جب تک بھونیں گے جب تک اس کا پانی خوشک نہ ہو جائے اوری گانے اس میں وہ اپشنال ہے اگر آپ ڈالنا چاہتے تو ڈالیے گا اب میں اس کو اتنے دیر تک بھونوں گی کہ اس میں جو تھوڑا سا پانی نظر آ رہا ہے وہ خوشک ہو جائے اور اس کی سمیل ختم ہو جائے بیسے تو چکن کا کیمہ آپ کو پتہ ہے بہت جلدی پک جاتا ہے تو یہاں پر میں اسے اچھے سے بھون لوں گی اور اس کا سارا پانی خوشک ہونے پر اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دوں گی یہاں پر دیکھیں یہ پک گیا ہے اب جو میں نے آٹا گون کے رکھا ہوا تھا 15 منٹ کے لیے تو اس کو میں دوبارہ ہاتھوں سے اچھے سے مسل لوں گی یہ دیکھیں آپ کو میرے ہاتھوں سے مسلنے سے پتہ چل رہا ہوگا کہ آٹا کتنا سخت ہے آپ اس کو اچھے سے ہاتھوں سے مسل لے گا یہ اور ملائم ہو جائے یہ دیکھیں مسلنے سے ملائم ہو گیا ہے اور یہ میں انگوٹھے سے دبا کر آپ کو بتا رہی ہوں کہ آٹا کتنا سخت ہے اتنا ہی سخت آپ آٹا رکھئے گا تو تب جا کے یہ رول پراتا اچھے سے تیار ہو جائے گا اب میں اس کے چھوٹے چھوٹے لوئیاں توڑ لوں گی پیڑے توڑ لوں گی چھوٹ چھوٹے اب میں ہاتھوں کی مدد سے اس کے پیڑے بنا لوں گی کہ جتنے آپ پیڑا بنا سکتے ہیں اتنا بنا لیں چھوٹا بنا سکتے ہیں کیونکہ مجھے اس کی ایک پتلی روٹی تیار کرنی ہے تو آپ کو جیسے آسان لگے آپ ویسا کر لیجئے گا یہ دیکھیں میں نے اتنا مڑا پیڑا لیا ہے اس کا میں تمام پیڑے اسی طرح تیار کر لوں گی اب میں کچھ دیر کے لیے یہاں پر اس کو ڈھکے رکھ دوں گی اب کچھ اس کو ڈھکے ہوئے مجھے پانچ منٹ ہو گئے تھے تو اب میں نے تھوڑا سا کچھ کٹا لیا اور اس کو شیلپ پر ڈال لیا ہے اور اس میں جو پیڑا میں نے بنا کر رکھا تھا ایک پیڑا لیا اور اچھا سخاصا میں نے آٹا ڈالا خوش اور اس کے اوپر رکھے روٹی کو بیل رہی ہوں کہ یہ روٹی چپکے نہ نیچے سے کیونکہ مجھے اس کو بہت پتلی بھیلنا ہے جتنی میں پتلی کر سکتے ہوں میں اتنی روٹی پتلی بھیلوں گی یہ دیکھیں میرا آٹے کا پیڑا بڑا تھا تو میں یہ روٹی بھی بڑی میری بنے گی اب یہ دیکھیں میں اس کو پلٹ پلٹ کر روٹی کو بڑا کرتی چلی جاؤں گی اب یہ آٹا سخت ہے تو اس لیے یہ چپک نہیں رہا اور میں نے پھر اس کو خوش کٹا بھی لگایا ہے تو اس وجہ سے یہ روٹی اس کو چپکے گی نہیں یہ بہت آسانی سے پتلی روٹی تیار ہو جائے گی یہ دیکھیں اگر کئی بل آ بھی رہے تو بڑی آسانی سے یہ کھل رہے ہیں اب یہ دیکھیں میں اس کو اس طرح پلٹ پلٹ کر اس کی ایک پتلی روٹی تیار کرلوں گی اگر آپ بھی یہ ریسیپی ٹرائے کریں تو اگر آپ سے اتنی پتلی روٹی یہ بن سکے تو آپ بھی ضرور اس کو جتنی پتلی کر سکتے ہیں آپ اتنی کی جگہ کیونکہ یہ روٹی جتنی پتلی بنے گی اتنی اس کی پٹلے پیٹے جو پھراتے کی اچھی بنیں گی اور کرسپی بنیں گی مزیدار بنیں گی کھانے میں بہت اچھے لگیں گی یہ دیکھیں میں نے جتنی م gaps سکتے ہیں میں نے یہ روٹی اس کو پسطر کر لیے ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کی مگو پتلی روٹی اس کو بھی لیے یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں میں نے اتنی پتلی کر لیے کہ پیچھے سے یہ بلکل آپ کو میرا ہاتھ نظر آ رہا ہوگا اگر اس سے زیادہ بھی ہو سکتی تو آپ مزید سے زیادہ بھی کر سکتی ہیں وہی بات ہے کہ جتنی پتلی ہوگی اتنی پرتھیں اچھی بنے گی اب میں نے یہاں پر ملڈڈ بگٹر لیا ہے اور اس کے اوپر میں نے اس کو اچھے سے لگا دینا ہے یہ دیکھیں اچھے سے سپیٹ کر دیجئے گے اس کے اوپر کہ کہیں کوئی جگہ رہن آ جائے اور اچھا خاصا بٹر لگانا یہ نہیں کہ تھوڑا سا لگانا ہے اس کو اچھا خاصا بٹر لگائیں گے تو اس کو اچھے سے اندر سے پراتھا پک جائے گا اب یہ دیکھیں میں نے چاروں طرف اس کے لگا رہی ہوں یہ چاروں طرف بہت اچھے سے دیکھیں اس کو بٹر لگ چکا ہے اب میں یہاں پر گرین انیان لوں گی میں نے اس کو ایک باری باری کاٹ لیا ہے اس کا سفید حصہ بھی میں نے کاٹا ہے پیاز کا اور میچے گرین والا حصہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوں تو اس میں سفید ملہا میں نے پورا پیاز اس میں کاٹا ہے میں نے یہ نہیں کہ اس کا سفید گرین پارٹی لیا ہے تو میں نے اس کو باری باری کاٹ لیا ہے اس کو بھی روٹی کے اوپر چاروں طرف اچھے سے پھیلا لوں گی یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کو اگر یہ گرین انیان زیادہ پسند ہے تو آپ زیادہ ڈال لی جیگا میں نے اپنے گھرکوالوں کی ساتھ سے ڈالا تھا یہاں پر جو چکن ہم نے بنایا تھا وہ ٹھنڈا ہو چکا ہے وہ بھی میں نے اس میں ڈال دیا یہ بھی آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس میں کتنا زیادہ چکن پسند کرتی ہیں آپ چکن اور یہ مزرولہ چیز اپنے حصہ سے اٹ کیجئے گا میں نے اپنے گھرکوالوں کے حصہ سے ڈالی تھی کہ جتنا ان کو پسند ہے یہ بھی میں نے چاروں طرف اچھے سے پھیلا دیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ چاروں طرف لگ گیا ہے اب میں اس کو ایک کنارے سے بکڑ کر اور اس کو رول کرتی چلی جاؤں گا جتنا باریک آپ یہ رول کر سکتی ہیں کیونکہ جتنا اس کے اندر material بھرا ہوا ہے جتنا سمان بھرا ہوا ہے یہ اتنا ہی موٹا بنے گا تو آپ اس کو کھیچ کھیچ کے یہ دیکھیں میں تھوڑا تھوڑا کھیچتی جا رہی ہوں اور رول بناتی چلی جا رہی ہوں اب یہ دیکھیں میں ہاتھ سے جہاں جہاں پر یہ چیزیں نہیں پہنچی ہیں جہاں کناروں پر میں وہاں پر بھی ہاتھ کی مدد سے پھیل آ رہی ہوں آپ اس طرح اس کو کھیچتی چلی جائیں اور رول کرتی چلی جائیں یہ بھی دیکھیں بہت آسانی سے رول ہو رہا اور روٹی اتنی باریک ہونے کے باوجود نیچے چپکنی رہی ہے یہ دیکھیں میں نے یہاں پر رول بنا لیا اور ہاتھ سے اچھے سے اس کو دبا لیا ہے اور تھوڑا سا ہاتھ سے اس سے کھیچوں گی کہ اگر مزید لمبا ہو سکے یہ تو اس کو رول کو اور مزید لمبا کر سکے یہاں پر میں نے ایک بیکنگ ٹری لے لیے اور اس کے اوپر میں نے الیمونیم شیٹ لگا لیے کیونکہ یہ میری بیکنگ ٹری کے اوپر لائنیں بنی ہوئی تھی میچے سے سادھی نہیں تھی تو اس لئے میں نے یہ لگایا اگر آپ کی ٹری سادھی ہے یا آپ کے پاس کوئی چھوٹی گول ٹری ہے تو آپ اس کے اندر بھی یہ بنا سکتی ہیں آپ دیکھیں میں نے یہ رول اٹھایا اور اس کو ایک سرکل کی طرح میں نے اس کے اندر ڈال دیا جیسے ہم پراتے کا پیڑا بناتے ہیں میں نے ویسے ہی اس کے اوپر رکھ دیا اب اسی طرح میں دوسری روٹی بھی بناوں گی یہ دیکھیں میں نے دوسری روٹی بھی اسی طرح بنائی اور اتنی ہی پتلی بنائی ہے اب جیسے میں نے پہلی روٹی کے اوپر بٹر لگایا تھا اسی طرح میں اچھے سے بٹر اس کے اوپر سپرڈ کر دوں گی اچھے سے پھیلا دوں گی یہ دیکھیں میں بٹر کتنے اچھے سے اور زیادہ سارا لگا رہی ہوں بلکل کم کنجوسی سے نہیں لگا رہی ہوں تو آپ بھی سمیسے لگائیے گا اب میں اس کے اوپر انین ڈال دوں گی دوبارہ سے جیسے میں نے پہلی روٹی کے ساتھ چیزیں لگائی تھی ویسے ہی اسی روٹی کے اندر سیم ویسے ہی میں نے جیسے گرین انین لگا لیا ہے چکن لگا لیا ہے اب یہ دیکھیں چکن کو بھی میں اچھے سے پھیلا رہی ہوں اور موزریلا چیز ہے وہ بھی میں نے لگا لیا ہے اس کے اوپر اب یہ دیکھیں موزریلا چیز بھی میں نے اس کے اوپر لگا لیا ہے اب یہ دیکھیں اب میں اسی طرح اس کو رول کروں گی سیم ویسے ہی ہلکہ ہلکہ کھیچ دی جاؤں گی رول کرتی چلی جاؤں گی یہ دیکھیں بہت آسانی سے یہ رول بھی بن گیا ہے اب یہ دیکھیں اس کو بھی میں نے ہاتھوں سے اچھے سے دبا لیا ہے اب اسی ٹری کے اندر میں اس کے ایک گئر سرکل بھی لگا دوں گی اب یہ رول بھی لگا دوں گی روٹی کا یہ دیکھیں یہ رول بھی میں نے لگا دیا ہے اب جو اس کا اینڈ کا پارٹ ہے وہ میں نیچے دبا دوں گی یہ دیکھیں میں نیچے رول کے نیچے دبا دوں گی اور ہاتھ سے ہلکا سا اس کو دباؤں گی بلکل ہلکا سا اب یہ دیکھیں اچھے سے یہ رول پراتھا بن کے تیار ہو گیا ہے اب میں اس کو بیک کر لوں گی اب میں اس کے اوپر بٹر اچھے سے اس کے پر سپرٹ کر دوں گی یہ دیکھیں بٹر لگانے اس کے اس کو پر بہت اچھی شائنہ آجے گی اور بہت کرسپی بنے گا آپ کو پتا ہے کہ پراتھے میں جتنا گھی لگے اتنا ہی کرسپی بنتا ہے تو اس کا بھی سیم ویسے یہ کہ آپ کو جتنا بٹر لگائیں گی جتنے اچھے سے یہ اتنے اچھے سے کرسپی بنے گا اور بہت مزیدار بنے گا جب یہ پکر بہا رہ گے تو اس کی بٹر کی خوشبو بھی بہت زبردست لگے گی اور بچوں کو یہ بہت پسند آتا ہے تو یہ بہت آسان ریسپی آپ میں دیکھی ہوگی کوئی اتنی مشکل نہیں ہے اور بہت مزیدار پراتھا بنتا ہے رول چیکن چیزی انین پراتھا ہے تو آپ اس میں اگر کچھ اور سبزیں بھی ڈال سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہے آپ کے گھر والوں کو پسند ہے آپ وہ ڈالیں آپ یہ دیکھیں بیکو کار آگیا تو میں اس کے اوپر ہلکے سے بٹر مزید لگاؤں گی کہ شائن آجائے اور اچھے سے اس کی خوشبو اور نکل کے آجائے آپ مہمانوں کے لئے اس کو شام کی چائے پر یا صبح ناشتے میں یہ کسی بھی ٹائم آپ اس کو یہ بچوں کو لنچ باکس میں دینا چاہتی ہیں تو یہ بنائیے بہت ہی مزیدار بنتا ہے اور بچوں کو پسند بھی بہت آتا ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہوگی آپ میرے چینل کو لائک کیجئے گا سسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ اور بیل آئیک کا بٹن دوانا مت بھولیے گا اگر کوئی ریسپی چاہیے تو مجھے ان بوکس کیجئے گا اب یہ میں اپنا انسٹرگرام اور ٹیوٹر کا لنک پی آپ کو دے رہی ہوں آپ کو میری ریسپی یہاں دیکھنے کو ملے گی باقی اپنی بہت ساری دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ